سو ہی گائیز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کے ساتھ وکاز اور یار آپ کو معلوم ہوگا جولائی کا مہینہ آ چکا ہے جولائی مطلب اگر گیمرز ہیں تو آپ کے لئے ایک بہت اچھی قبر ہونے والی ہے کیونکہ جولائی کے مہینے میں اسوس اپنے کچھ فون لانچ کرنے جاتا ہے جن میں سے ایک پاپیلر ہوتا ہے جو کی اس کی رو جی سیریز ہے تو اس سال بھی اسوس نے پلان کر لیا اپنے رو جی سری کو مارکیٹ میں لانے کا اور کافی ٹائم سے اس کی بہت ساری چیزیں لیک ہو کر کے ہمیں دیکھنے تھے کہ ایسا فون ہوگا کیسا کیمرہ ہوگا وغیرہ وغیرہ ابھی کچھ اور نئی چیزیں آئی ہیں اسی فون کے بارے میں نکل کر کے جو میں چاہتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں تو آپ اس ویڈیو کو انتق دیکھنا آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی جو بھی کچھ لیکس میں ہے اور باقی کب اس کا لانچ ہوگا کیا کچھ پرائزنگ لے گی کیا کچھ اسپیکس ہوں گے اس کی جانکاری بھی آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی تو آپ اس ویڈیو کو ابھی کے بھی لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دو میں آگے آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فون کے ڈیزائن کی تو سکرین پر آپ کچھ پکچیز دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسوس رو جی فون 3 کیسا دیکھنے میں لگتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیسا یہ تھوڑا سا الگ ہے مطلب اگر پیچھے کیمرا سیٹ اپ کی بات کریں تو وہ تھوڑا سا الگ ہو چاہتا ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں رو جی فون 2 سے باقی چیزیں اگر دیکھیں تھوڑا بہت ڈیزائن میں چینج ہے لیکن کافی ات تک کامن وہی لگتا ہے اور مطلب ہونا بھی چاہیے کہ ہاں theme اگر وہی آپ چلاتے آ رہے ہو تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ ہاں successor آیا ہے مارکیٹ میں پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ آپ کو ROG کی برینڈنگ مل جاتی ہے جو ایک logo ہے وہ glow کر رہا ہے مطلب RGB logo ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو different type کی lights ملنے والی ہیں جو کہ آپ red, green اور اس طرح سے change بھی کر پاؤ گے شاید سے اگر اس کے اندر کوئی ایسی application ہمیں ملتی ہے اب دوستو کیمرہ تک بات آہی گئی ہے تو کیمرہ کی بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو triple camera مل جاتا ہے back side میں جہاں پہ جو ہمارا primary sensor ہے وہ ہونے والا ہے 64 megapixel کا اس کے علاوہ جو دوسرا camera ہے وہ 13 megapixel کا ہو سکتا ہے حالکہ ابھی clear نہیں بتایا کہ 13 megapixel کا ہوگا یا نہیں لیکن یہ ایک اندازہ ہے جو ایک تین ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ اس کو mention کیا گیا تھا کہ جو دوسرا camera ہے وہ 13 megapixel کا ہو سکتا ہے جو کہ ایک wide angle camera ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا sensor ہے وہ دیکھنے والا ہوگا macro ہوگا یا پھر depth کے لیے ہوگا وہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور کتنے megapixel کا ہوگا یہ ابھی reveal ہونا باقی ہے لیکن primary camera 64 megapixel کا ہوگا یہ بات سامنے آ چکی ہے اور quality دیکھنے والی ہوگی کیونکہ اسوس کبھی بھی اپنے camera پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ camera centric phone نہیں ہے gaming centric phone ہے تو یہاں پہ main چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے processor, ram اور optimization تو ان چیزوں پہ اسوس کافی اچھے سے دھیان دیتا ہے اور چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں front side کی تو اگر آگے کی طرف سے phone کو دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو design سب سے پہلے تو بات کریں تو phone کے اندر آپ کو کوئی pop up camera وغیرہ نہیں ملتا ہے punch hole نہیں ملتا ہے کوئی notch نہیں ملتی ہے اوپر کی طرف آپ کو normalی ایک bezel مل جاتا ہے تو اسوس نے bezel کو اپنے phone سے نہیں اٹھایا ہو سکتا ہے gaming phone ہے اندر کافی ساری چیزیں لگانی پڑتی ہیں اس کی وجہ سے وہ bezel کو اس phone سے نہ ہٹا پائے ہوں اور ویسا ہی ہے اگر نیچے کی طرف بات کریں تو bottom میں آپ دیکھ سکتا آپ کو کافی موٹی سی چین مل جاتی ہے تو خیر یہ چیز تو دیکھنے والی ہے design کے اندر مطلب کس وجہ سے رکھی گئی ہے وہ بعد میں جب phone آ جائے گا تب ہی پتا چلے گا اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں screen کی تو screen ہمیں ملتی ہے 6.59 inches کی جو کی ایک full HD plus screen ہونے والی ہے AMOLED screen ہوگا اور AMOLED ہوتا ہے super AMOLED ہوتا ہے وہ بھی launch کے ٹائم پہ پتا چلے گا ابھی کے لیے اس کو AMOLED کہا جا سکتا ہے اب AMOLED screen ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس phone کے اندر آپ کو ان display fingerprint sensor بھی دیکھنے کو مل جائے گا جو کی side میں ہمیں نہیں ملتا یا پھر back میں بھی نہیں ملتا ہے تو screen کے ساتھ میں compatible ہے اس لیے ہمیں screen کے اندر یہ بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس کے علاوہ screen کی بات کرتے ہیں screen ہمیں HDR10 کے ساتھ میں verified مل جاتی مطلب certified ہوگی اس میں آپ اپنی HDR ویڈیوز کو YouTube پہ یا پھر Netflix بغیرہ پہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی بڑے آرام سے دیکھ پاؤ گے اگر بات کرتے ہیں اس phone کے front camera کی تو phone کے front camera میں single selfie camera مل جاتا ہے کوئی dual camera setup یہاں پہ نہیں ہے اگر camera کے megapixel کی بات کریں تو 13 megapixel کا ہمیں selfie camera مل جاتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی selfies بغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور quality کا میں بہت زیادہ تو نہیں کہوں آپ دیکھ سکتے ہو normal سی quality ہو سکتی ہے اور باقی دیکھتے ہیں اس اس بار اپنے اس ROG phone 3 کے اندر کیا کچھ لیے کراتا ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا ایک overview type باہر کی چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب جب آپ phone کے تھوڑا سا اندر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں phone کے اندر آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں gaming phone ہے تو performance اچھی ہو جی performance کے لیے آپ کو ملتا ہے snapdragon 865 plus حالکہ یہ processor آنے کا کوئی plan نہیں تھا ہم نے اس کے بارے ہم کوئی سنا بھی نہیں تک ایسا کوئی processor آئے گا جو snapdragon کی طرف سے 865 processor آتا تھا اسی کو overclock کر دیا ہے اور اس کے جو gigahertz ہوتے ہیں جو speed ہوتی ہے اس کو 3 gigahertz سے اوپر پہنچا دیا ہے different type کے models مل جاتے ہیں اس میں phone کے جو کی 12 GB RAM کے ساتھ میں آنے والا ہے جو کی اس کا lower variant ہوگا اس کے علاوہ اگر دوسرے variant کی بات کر تو وہ ہمارا ہونے والا ہے 16 GB RAM کے ساتھ میں یعنی دو الگ الگ RAM setup آپ کو اس device کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ ہیں اس کے internal storage کو لے کر کے تو یہاں پہ آپ کو 256 GB 512 GB اور اس کے علاوہ ایک اور higher variant جو کی leak ہو گیا ہے 1 TB تک کے internal storage آپ کو اس phone کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو مطلب یار اگر ایسا ہوتا ہے تو کمال ہی ہو جائے گا اب تک 1 TB کی آپ صرف SD card کے لئے سنتے تھے حالانکہ SD card کافی سمیں پہلے تک 1 TB کا دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اب اس کے آس پاس کے کافی SD card آگئے ہیں اس phone کے اندر بھی آپ کو same battery ملنے والی ہے جو کی 6000 mhk ہوگی اس کے ساتھ میں آپ کو fast charging کا support بھی اس phone میں ملے گا USB type C کے ساتھ میں اور اگر fast charger کی بات کرتے ہیں تو 30 watt کا charger ہوگا جس کو آپ اپنے phone کو charge کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہو اسی کے ساتھ اگر بات کریں launch کب ہونے ہونے پرائزنگ جیسے اس نے پہلا phone لے کر آیا تھا اس کی پرائزنگ کافی زیادہ رکھی روزی کے اندر پھر اس کے بعد میں جب وہ phone روزی ٹو لے کر آیا تھے تو وہاں پہ انہوں نے پرائزنگ کو کافی کم کر دیا کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس کو لیکن اس بار کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے جیسے کہ GST وغیرہ بڑی ہیں اور سمارٹ فون کے پرائزنگ ملتی تھی اس کے مقابلے کافی زیادہ قیمت اس phone کی رہنے والی ہے اور باقی ساری چیزیں کلیر تو ہمیں تب ہی پتہ چلیں جب یہ فون لانچ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا کچھ پرائزنگ رہتی ہے کیا کچھ specs ہوں گے اور باقی کچھ فیچرز باقی ساری چیزیں ہمیں اس phone کے اندر دیکھنے کے لئے موسیقی